موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین اللہ تعالی نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے اگر اس اسلام کی واقعی قدر ہمارے دل میں ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس اسلام کو حفاظت کے ساتھ ہم اپنی اگلی نسلوں تک کے منتقل کریں اس لئے آپ دیکھیں حضرت یعقب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا ماتابدون امیم بادی میرے بعد تم عبادت کس کی کروگے دین تو بہت دور کی بات ہے آپ ہی دیکھیں کہ ایک مسلمان اگر واقعتاً اسلام کی نعمت سے واقف ہے اور اس کی قدر اس کے دل میں ہے تو وہ صرف ایمان ہی نہیں عمل کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے کہ میرے بچے میرے بعد دین پر ایمان بھی رکھیں اور دین پر عمل بھی کریں اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب جعلی مقیم السلاح کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا تو ساتھ میں کہا ومن ذریعتی کہ میری آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنا یہ بہت بڑی فکر مندی کی بات ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی دین کے لئے فکر مند نہیں ہیں اور ارتداد کی اس مسئلے پر ہم گفتو کر رہے ہیں یہ اسی فکر مندی کو پیدا کرنے کی ایک تحریک ہے اور اس مسئلے پر گفتو کرنے کے لئے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام شیک آپ سے گفتوگو کی شروعات میں کرتا ہوں کہ اس وقت یہ مسئلہ آہستہ آہستہ سنگین ہوتا جا رہا ہے ارتداد کا اور مطلب اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ مہاراشتہ میں ایک ایک زلہ میں یعنی تھانہ کے اندر تقریباً دس لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کے لئے درخواست دے کے رکھی اب تھانہ کتنا چھوٹا سا زلہ ہے مہاراشتہ کا تو ہر زلہ میں میں مہاراشتہ سے زیادہ ہمارے سامنے آتے اس لئے مہاراشتہ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ایک زلہ میں بیس لڑکیاں بائیس مسلمان لڑکیاں کئی پندرہ لڑکیاں ہر مہین میں یا تو مرتدی ہو جارہی ہیں اسلام چھوڑ دے رہی ہیں یا پھر کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر رہی ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے اثرات کیا ہیں ابھی کیا اثرات ہو رہے ہیں اور اگر یہ لہر جو ہے اٹھی ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا گیا اس کو نہیں رکا گیا تو مستقبل میں کیا اندیشیں ہیں اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات جیسا کہ آپ نے کہ دینی اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس کے سماجی اثرات کیا ہو سکتے ہیں سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں تو سب سے اہم ہمارے لئے جو چیز ہے وہ ہے دینی اثرات کیا ہیں تو بہت واضح ہے شاید کسی بتانے کی ضرورت نہیں اس کے وضعات کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک انسان کا جنت میں جانا یا جہنم میں جانا اگر کوئی انسان جہنم میں چلا گیا تو اس کی سب سے بڑی ناکانہ اور اگر وہ جنت میں گیا تو یہ سب سے بڑی کامرانی ہے سب سے بڑی کامیابی ہے اور ہماری تمام کوششیں دعوت و تبدیگ کی کوششیں انبیاء اکرام کی کوششیں اسی لیے ہے کہ انسانوں کو جنت میں لے جائے جائے جہنم سے بچایا جائے اب اگر کسی بھی وجہ سے کوئی ایک فرد بھی انسانیت کا جہنم میں جا رہا ہے تو یہ صرف اس کا نقصان نہیں ہے یہ اس کا بھی نقصان ہے اس کے خاندان کا نقصان ہے اور پوری انسانیت کا نقصان اس لیے اس نقصان سے انسانیت کو بچانا ضروری ہے یعنی یہ درد تو ہم کو محسوس کرنا چاہیے ہم کو تو جو دوسرے تھے جہنم میں جا رہے تھے ان کو بچانا تھا یہاں تو جو اسلام میں یہاں پہ پہلے سے اسلام میں داخل ہیں اسلامی تعلیمات کو سمجھتے ہیں کچھ حد تک اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے ان کو نوازہ ہے وہ اس نعمت کو چھوڑ کے اس کے ناشکری کر کے جہنم میں جا رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ فرد جہنم میں جایا کا یہ نقصان دینی ہے اسی طرح یہ مسئلہ صرف ایک فرد کا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اس جوڑے سے جو نسل پیدا ہوگی آئندہ جو نسلیں ہوں گی جو شادی ہوئی ہے غیر مسلم کے ساتھ اس سے جو نسل پیدا ہوگی وہ پوری نسل وہ جہنم میں جائے گی اور یہ ہمارا بھی نقصان ہے میں نے کہا کہ پوری انسانیت کے یہ بہت بڑا نقصان ہم عام طرح پہ اس درد کو محسوس نہیں کر رہے ہیں خاص طور پہ تو اہل علم ہے جو اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں ورنہ عام مسلمان جو ہے وہ تو اپنی دنیا کمانے میں مگن ہے وہ جو درد ہم کو ایک انسانیت کے ایک انسان کے لیے وہ خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہاں اور اس خیرخواہی کا جذبہ ہی ہے جیسے یہ درد محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکی اور اس کی شادیت مزید وضاحت کرنی چاہیے اور بار بار کہنا چاہیے کہ یہ اس موضوع کو نفرت کا موضوع نہ بنایا جائے ہم کسی سے نفرت اس معنی میں نہیں کرتے کہ مطلب ہم اگر کسی کو ڈاٹ رہے ہیں ہم کسی سے پوستگو کر رہے ہیں کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کی خیرخواہی میں کیونکہ ہم اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ کیا ہے نتیجہ سامنے یا تو جہنم ہے جو اللہ کے رسول کے ایک حدیث ہے نا کہ تم جہنم میں جا رہے ہو میں تمہاری کمر پگڑ پگڑ کر کے تم کو بچا رہا ہوں تو یہ اصل میں ان لڑکیوں کی خیرخواہی کا مقصد سے یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں کہ آپ جہنم کے راستے بنا جائیں اپنی نسلوں کو آپ جہنم کے راستے بنا لے کر کے جائیں ہاں دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں چاہے وہ مال کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو وہ عارسی نعمتیں وہ جھوٹی نعمتیں وہ ختم ہونے وادی ہیں اصل نعمت جنت ہے تو اس کے لیے ہم یہاں کی تھوڑی انسان پریشانی برداش کر لے لیکن وہاں کی نعمت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے ایک تو یہ دنیاوی دین نقصانات کہہ سکتے ہیں کیا اس کے اثرات انشاءاللہ اور مزید گفتگو ہوگی لیکن ایک سماجی بات کیا ہے سماجی نقصان کیا ہو سکتا ہے جیسے ایک پہلوس کا کہ اسلام اگر آپ یہ کہیں کہ خوبیوں کا اور ایک اچھے نظام کا سرچشمہ ہے اس میں بہت ساری خوبیاں بہت ساری اچھائیاں ہیں والدین کی خدمت میاں بیوی کے حقوق پہلوسی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے جہاز کی خلاف لڑائی ہماری طرف سے ہے کسی بھی برائی کے طرف سے سب سے زیادہ اگر کوئی بحث کرتا ہے سب سے زیادہ اس کو روپنی کی سماج میں کوشش کرتا ہے تو اسلام ہے اسلام کے ماننے میں خاص طور پر دین کا حوالہ دے خاص طور پر دین کا حوالہ دے کر چاہے وہ ظلم کا مسئلہ ہو کہ بہت پہلوسی پہ ظلم نہیں کرنا اپنے والدین کی خدمت کرنا یا کسی بھی انسان پہ ظلم نہیں کرنا پیاسے کتے کو پانی پلانے سے انسان جنت میں جا سکتا ہے تمام باتیں تو ہم کرتے ہیں ہم اتنی وساط کے ساتھ بات کرتے ہیں سماج میں برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھلائیوں کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ سسٹم ختم ہو گیا یا اس کے ماننے والے اس کو سمجھنے والے کم ہو گئے تو بلا شبہ سماج میں برائی بڑھے گی چاہے وہ زنا کی شکل میں چاہے وہ چوری کی شکل میں چاہے وہ تکیتی کے شکل میں چاہے فقوطی پامالی کی شکل میں وہ سماجی برائیاں زیادہ پن پینگی جب اسلام کے نام لیوا نہیں رہ جائیں گے یا کم ہو جائیں گے یہ تو سماجی خرابی آنی ہی ہے اور بلا شبہ دنیا جن خطوط پر جا رہی ہے جن راستوں کے طرف جو ہے وہ تیزی سے بھاگ رہی ہے کہ وہ برائی کا راستہ یعنی وہ جو انبیاء کا کام تباہی کا راستہ انبیاء کا کام دعوت کا اسلاح کا جو یہ امت کر رہی ہے تو امت جتنی کم ہوگی اتنا ہی معاشرے پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے شیخ حسد آزمی صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں کہ سیاسی طور پر کیا اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں تو جہاں تک سیاسی اثرات کی بات ہے اس ارتداد کے فتنے کی تو بہت سارے اثرات ہیں جن میں سے مثلا ایک اثر کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں اور یہ اقلیت ملک کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے کہیں ان کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے کہیں کم ہے کہیں بہت ہی کم ہے تو اگر یہ سلسلہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ ہماری آبادی پر اثر ڈالے گا اور ہمارے جو حقوق ہیں جو ہم کو اس ملک میں ملتے ہیں بحیثیت اقلیت کے ان سب چیزوں پر اس کا اثر پڑے گا ہم ویسے ہی منوریٹی ہیں پھر اور منوریٹی ہوتے جائیں ہم مزید ہو جائیں گے کیونکہ ایک چیز یہ بھی ہے نا جو سیکس ریشیو ہے ہمارا تو ویسے بھی وہ عورتیں مردوں کی تعداد میں بھی کچھ کم ہے کرچہ اور لوگوں کی مقابل میں سیکس ریشیو مسلمانوں کا اچھا ہے لیکن یہ بہت بڑی کریسس ہو جائے گا نا اتنی بڑی تعداد میں کمیونٹی کی لڑکیاں ہی جو ہیں وہ مرتد ہو رہی ہیں تو پھر لڑکوں میں نہیں یہ بھی صورتیال پیش آ سکتی کہ شادی کے لیے لڑکیاں ہی نہ ملیں اگر اتنا زیادہ بڑی تعداد میں ہوئی اس کو ایسے سمجھنا چاہیے جیسے انیورسٹیوں میں کالیجوں میں جیسے کچھ مخصوص ذات کے لیے مخصوص مذہب کے لیے سیٹیں مختص ہوتی ہیں اگر اتنی تعداد نہ پہنچیں گی یا اس میں سے ایک اچھی تعداد نہ پہنچیں گی تو وہ ساری سہولت ختم ہو جائے گی وہ پھر سیٹ دوسروں کو دے دی جائے گی تو یہ پورے ملکی تناظر میں دیکھا جائے اور پھر یہ کہ ہمارا ملک اتنا بڑا ہے اتنی ریاستیں اتنے صوبے تو ہر جگہ الگ الگ جگہوں کے الگ الگ مسائل ہیں تو اس کے اثرات یعنی پھل فور کی بات نہیں ہے آگے چل کر کے اس کے اثرات اور پھر صرف بچیوں کا معاملہ نہیں ہے منحیس المسلمین یعنی ایک مسلمان تپکے کی حیثیت سے اندھے گئے یعنی ارتداد کا معاملہ بہت وسیع پیمانے پر ہے کلچرل تباہی بھی ہوگی نہیں یعنی وہ جو کلچر ایک مسلمان ہوگا ہے کلچر بھی تو ہے گچے وہ مذہب سے جوڑا ہوئے ہیں تو اتنا زیادہ بڑی تعداد میں ارتداد ہوگا تو پھر مسلمانوں کا اپنا کلچر بھی اس کی کوئی شناخت کوئی تیہ جو اس کی پہچان ہے وہ نہیں رہ جائے گی شیقی فیداللہ صاحب اور کس طرح کی منفی اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے مرتب ہوئے ہیں دیکھیں دینی اعتبار سے کچھ اور چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر مسلم معاشرے میں یہ لہر اٹھتی ہے تو دین بھی ایک طرح سے بندام ہوتا ہے صحیح بہاری کی روایت ہے نا کہ حیرقل کے پاس جب بات آئی مسلمانوں کی تو اس نے مسلمانوں کا جائزہ لینے کے لئے کئی سوالات کہتے ہیں اس میں سے ایک سوال کیا تھا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھڑ رہے ہیں اور اگلے فوراں آگے پوچھاتا کہ اس میں اگر کوئی داخل ہو جاتا ہے تو کیا اس سے مرتب ہو رہا اس نے یہ بھی شر لگائی تھی کہ دین سے ناراض ہو کے دین سے بزن ہو کے مرتب ہو رہا تو جور تھا کیا نہیں تو یہ دیکھئے اس کو ایک میار بنایا کسی نے کہ اس دین کی حیثیت کیا ہے تو اگر مسلمان ایسے نکلتے جا رہے نکلتے جا رہے ہیں تو خود مسلمانی ذریعہ برنے ہیں بدنامی کیا تو یہ دینی اعتبار سے یعنی ہم دوسروں کو اسلام جو محاصن کیا بتائیں گے ہم سے سوال ہوگا کہ اسلام اتنے محاصن ہیں تو پھر لڑکیاں کی چھوڑ رہی یعنی دعوت معکوز دعوت ہو جائے گی دلٹی دعوت ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک اور چیزیں دینی جو تعلیمات ان کی جو پامالی ہوتی ہے اس سے صحیح بخاری کی روایت ہے شادی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضفر بزات الدین گئر مسلم تو جانی دیجئے کوئی مسلمان ہے وہاں بھی کہا گیا ہے کہ دینداری کو ترجیح دیجئے جو مسلمان ہے مسلمان میں بھی کہا گیا دینداری کی یہاں تو سر سے دین ہی نہیں ہے کافی جہاں دین ہے وہاں زیادہ دیندار ہے اس کو یہاں تو سر سے دین مائنس ہے لکھ لائی نہیں تو یہ حکم کی کتنی پامالی ہوگی دینی اعتباس سے ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپیل کی ہے امت سے سننے نبی دعوت وکر کروائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شادی کرو محبت کرنے والی عورت سے بچہ پیدا کرنے والی عورت سے کیونکہ میں قیامت کے دن جب کسرت ہوگی میری عمت کی تو اس سے مجھے خوشی ہوگی تو آپ سے اسلام کی یہ اپیل ہے عمت سے ایک گزارش ہے کہ اہلِ توحید کی تعداد کے اضافے میں تم سبب بنو اور ہم اس میں کمی کا ہم کمی کا سبب بننے ختم کرتے رہے تو یہ سب دینی اعتبار سے یہ سارے اثرات ہوں گی اگر غیر مسلموں سے شادی ہوگی سیاسی جو بات جو تھوڑی سی ہوئی تھی تو سیاسی میں ایک تھوڑی سی تخریمی وضاحت جیسی ہے کہ سیاسی نقصانات کیا ہیں جو شیخ نے گفتگو کی تو اسی بات کو میں تھوڑا دوسرے انداز میں کہوں گا کہ کچھ باتیں ہیں اضافہ کہ دیکھیں غیروں کی طرف سے جو بات ہوتی ہے کہ ہم پر جو اعتراضات ہوتے ہیں یا ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ آبادی بڑھاتے ہیں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تاکہ آبادی بڑھاتے ہیں کسرت سے بچے ان کے ہاں ہوتے ہیں تو ان کو تکلیف کس بات کی اسی بات کی نا کہ وہ عقلیت میں نہ جائیں یا اس کے لئے ان کو پریشانی نہ ہونے لگے یا یہ کہا جاتا ہے لو جہاد کا نعرہ دیا جاتا ہے یا بھی ایک پروپیگنڈا ہے پوری طریقے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہماری طرف سے ایسی کوئی ترغیب نہیں ہوتی واضح اسلام کی تعلیمات سب کے لئے واضح ہیں کہ ہم کسی ایسی شادی کو جائز ہی سمجھتے نہیں ہیں لیکن وہ پروپیگنڈا کیا جاتا تاکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسباب یا وسائل ہیں جس کے ذریعے مسلمان اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں اور آبادی بڑھنے کا مطلب کسی بھی قوم کی آبادی بڑھنے کا مطلب اس کی طاقت میں اضافہ تھوڑا بہت ہونا تو اب اسی کو ریورس کر لیں کہ سیاسی نقصانات ارتداد کی کیا ہوں گے کہ اگر ہماری آبادی کم ہوگی خاص طور پر ڈیموکریسی میں یعنی آبادی جس کو جو ہمیں ڈیموگرافی کہتے ہیں یعنی آبادی تناسب جو ہمارا وہ کم ہوگا تو اس کے برے اثرات ہماری پرے کمیشن پر پڑھیں گے سیاسی اعتبار سے کمزور پڑھیں گے اور ہمارے حقوق کا مطالبہ یعنی اس کا سماجی اثرات میں آئے گا کہ جیسے وہ لڑکی جب اپنے والدین کے یہاں آئے گی آج نہیں کل حالات نارمل ہوں گے اس کے بچے ہوں گے وہ آئیں گے تو اگر اس کے بچے بھی کافر ہیں وہ نانیحال میں آئیں گے کہ یہاں مسلمان بچے سارے لوگ مسلمان تو اس سے جو صورتحال پیدا ہوگی وہ اور دوسری طرف والدین ہیں جیسے ہی اس طرح کا جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو گھر والے کتنا مطلب یہ کہ بیزتی محسوس کرتے ہیں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کتنے والدین جو ہے مطلب یہ ہے کہ خودکشی تک کی بات سوچتے ہیں حالانکہ ہمارے دین میں تو خودکشی یوں ہی حرام ہے لیکن کہنے کے مطلب ہے کیوں کا نفسیاتی اثر نفسیاتی اثر صرف والدین نہیں تکنے پورے گھر والے مطلب یہ کہ ملکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے نا کہ پھر اگر ایک لڑکی نے اسی حرکت کر دی پھر دوسری بہنوں کی شادی نہیں ہوتی اگر کہیں کوئی بھی عزت دار آدمی کر کہیں شادی کرنا چاہے گا اور یہ پتا چل جاتا ہے کہ ایک بہن کافر ہو گئی ہے مرتض ہو گئی ہے تو پھر کوئی دوسری بہنوں کی شادی نہیں ہو پا اسی طریقے سے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو جیسے یہ کہ دوسروں کو بھی کی حوصلہ افضائی ہوگی کہ گویا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے سماج میں اور ہماری شریعت میں کہ جب چاہو وہ بڑھتا چلا جائے گا تو اس نائے سے بھی فکرمندی کا موضوع ہی ایک دو چیزیں اور بتاؤں میں سماجی علیہ سے ہی کہ ایک بہت بڑا سوال تب پیدا ہوگا اگر ہم اس لڑکی کو جس نے گئی مسلم سے شادی کیا اگر ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے ہیں کہ موانے پائے جاتے ہیں یا کوئی اس پر کوئی تفتیش نہیں کر رہا ہے ایسے چھوڑی ہوا تو کافر تو کوئی نہیں کہے گا لیکن یہ سوال اٹھے گا نا کہ جو اولاد پیدا ہو رہی اس کا کیا حکم ہوگا اس کو مسلمان کہیں گے کہ غیر مسلم کہیں گے تو اس بچے کی زندگی برباد ہے کوئی اس کو مسلمان کہے گا کوئی کافر کہے گا تو نفسیاتی طور پر اس کا کیا اثر ہوگا اس کے لبا ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وراثت کا بھی کی اسلامی اعتبار سے چونکہ یہ کنفرم ہے کہ یہ لڑکا اگر تکفیر نہیں ہوئی تو وہ بچہ ناجائز ہے یعنی اسلامی اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے کہ ولد زنہ ہے اگر اس کی تکفیر نہیں ہوئی ہے لڑکی کی تو اس کو تو مسلمان جب تک تک تکفیر نہیں ہوئی یہ مسلمان کا حکم ہوگا اور شوہر یہ کنفرم ہے کہ گئے مسلم ہے تو ایسی صورت میں اسلام کہتا ہے ولد زنہ ہے وہ کیونکہ نکاح تو ہوا نہیں نگاہ نہیں ہوا تو اسلامی سماج مسلم سماج تو اس کو وہی ٹائٹل دے گا زینہ کا یہ اس پر کوئی دباؤں نہیں ڈال سکتے اسلامی طبعہ سے کیونکہ وہ شریع بچہ نہیں ہے اور ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہوگا ویراست کا جب اس کا باپ مسلمان نہیں ہے تو یہ اس کی پروپرٹی میں حصے دار نہیں ہوگا جو لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ غیر مسلموں سے اپنے مذہب برے گا ہم اپنی مذہب میں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے مذہب پر باقی رہ سکتی ہیں لڑکیاں سمجھتی ہیں تو ان لڑکیوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اگر ہم مال لیتے ہیں کہ چلو تم مسلمان باقی رہ سکتی ہو تو اس کافر سے اس غیر مسلم سے جو بچے پیدا کروگی اس کے مال میں اسے حق نہیں دلا پاؤگی کیونکہ یہ غیر مسلم سے مسلمان جو ہے اگر کل کو کلمہ بھی پڑھا دو بچے کو مسلمان ہو جائے وہ اس کے باوجود بھی اپنے باپ کے مال میں وہ حصہ نہیں پائے گا تو یہ کتنا بڑا بگار ہوگا عورتیں صرف وقتی طور پر سوچتے ہیں کہ شادی ہوگی لیکن ان کے پورے بچوں کی چاہے لڑکی اور لڑکا سب کی زندگی براباد ہے ایک پیسہ بھی نہیں پائے گا اپنے باپ کیوں راست تو یہ ساری پریشانیاں ہوں گی بعض دفعہ یہ جو شادیاں ہیں وہ ناکام بھی ہو جاتی ہیں یہ بہت اہم بات ہے ناکام بھی ہو جاتی ہیں اور اس کا بلکی لڑکی کا استحصال ہوتا ہے تو اس کے لئے زبردستی ریپ کے کیسے وہ ریپ ہی ہوتا ہے کہ اس نے شادی صرف وہ ڈھکوس لائے شادی وہ خود بھی جہاں وہ ریپ کرتا ہے زبردستی زندگی بلجبر کرتا ہے بعض دفعہ ایسی بھی واقعہ تب یہ ایک گیٹسٹ واقعہ بھی بھی ذہن میں ہے کہ اس میں اپنے دوستوں کو بھی لاتا ہے اور یا اس کو کہیں بیچ دیتا ہے لڑکی کو کہیں کوٹے بھی بٹھا دیتا اس طرح کے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں قتل بھی کر دیتا خود کشی پر مضبور ہو جاتی ہے کرولا ہی کا ایک معاملہ اپنے سامنے ہی آیا کہ لڑکی نے گھر والوں کو چھوڑ کر کے وہ مرتد ہو گئی اور ایک لڑکے سے شادی کر لی اور وہ شرابی کوابی تھا تو پھر اب شادی کے بعد اپنا مذہب بھی تبدیلی کیا بچے بھی ہو گئے اب وہ گھر سمالنے کے لئے جاب کر رہی ہے تو اب وہ ایک احساس جرم کا اس کو جو بعد میں ہوا اور پھر یہ گھر میں جو مظالم اس کے پر ہو رہے تھے پھر وہ پریشان ہو کہ اس نے خود کشی کر لی اور ایسی صورت میں ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے کیونکہ اب اس نے والدین کا ہر چھوڑ دیا ہے تعلقات ناراض ہیں والدین تعلقات ختم ہو گئے ہیں سماج نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو وہ اسے بروقت مدد بھی مل پاتی لوگ اس کا سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں تو اور اس کی زندگی جو ہے نہ پائے مانن نہ جائے رفتن نہ ادھر کی نہ ادھر کی یہ بہت بری صورت حال کا شکارہ کیونکہ وہ لڑکی کی زندگی کے لیے دونوں طرف کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے اس کو تو سسرال سے اس کا جو مہکہ ہوتا ہے وہ تو پورا ختم ہو جاتا ہے ایسی مان دیجی کہ کوئی لڑکی یہ سوال ہے مستقل کہ اگر ایسی کوئی لڑکی آپ تینوں اس کا جواب دیں ایک سوالی کہ اگر ایسی کوئی لڑکی آپ کے سامنے آ جائے جو ارادہ کر چکی ہے یا وہ قدم اٹھا چکی ہے تو ایسی کسی لڑکی اگر سمجھانا اس کی کانسلنگ کرنا ہو تو اس کو کیسے سمجھا جائے شیک آپ صحیح شروعات کرتے ہیں اب مان لیجی کہ کوئی اپیسوڈ ہمارا یہ دیکھ رہی ہے ایسی لڑکی کوئی دیکھ رہی ہے جس نے اقدام کر دیا ہے یا کرنے کے لیے سوچ رہی ہے اور آپ کو سمجھانا ہے اس کی کانسلنگ کرنا ہے تو کیسے کانسلنگ کریں گے کیا سمجھائیں گے دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ اس کو چونکہ ایک مسلمان لڑکی ہے تو ایک مسلمان کے لیے اس کا دین یعنی قرآن اور حدیث اس کا مذہب یہ سب سے اہم چیز ہے تو اس ناحیے سے بھی اس کو سب سے پہلے سمجھائے جائے گا کہ یہ جو تم نے قدم اٹھایا ہے یا اٹھانے جا رہی ہو یہ ہمارے دین کی روشنی میں یہ کتنا خطرناک ہے اس کا دنیا کے اندر کیا حشر ہوتا ہے اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے تو ایک تو یہ کی دینی نقطے نظر سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اسی طریقے سے یہ جتنی باتیں سماجی اثرات اور سیاسی اثرات کے تعلق سے آئی ہیں یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کی جائیں گی دیکھیں اصل کیا ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کر کے جب کوئی قدم اٹھاتا ہے اور وہ آگے کی بات نہیں سوچتا ہے اس کے اندر دور اندیشی نہیں ہوتی ہے اور عام طور سے جوانی میں اس طرح کا انسان کے اندر معاملہ رہتا ہے کہ وہ بہت دور تک نہیں سوچتا جذبات کی رو میں بہ جاتا ہے دوسری طرف اس کے اندر سوج بوج ہوتی ہے تو اگر ڈھنگ سے اس کو سمجھایا جائے یہ سماجی اثرات سیاسی اثرات تینی اثرات اور بچوں کا معاملہ والدین کا معاملہ گھرانے کا معاملہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات پڑیں گے شیخ عبدالل شکور آپ کا کیا پیرام ہے دیکھئے شیخ اگر اسی کوئی لڑکی ہو سمجھانا ہو آپ دیریکٹ سمجھائیے آپ یہ سمجھئے کہ لڑکی سن رہی ہے آپ اس کو سمجھائیے تو جیسے شیخ نے کہا میں بھی اسی بات پہ پہلے تو اسی بات پہ زور دیا جائے گا کہ دیکھئے یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ وقتی زندگی ہے اگر انسان کوئی جی لے گا تو ستر سال سی سال جی لے گا اصل زندگی آخرت کی زندگی یہی چیز فرق کرتی ہے تمام معاملات میں یہی چیز فرق کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان یہاں اپنی کسی دنیاوی آسائش کو قبول کر لے کسی آرام کی وجہ سے یا محبت کی جذبات میں بہ کر رہی یا کسی آر چیز کی وجہ سے کسی کوئی فیصلہ کرے لیکن یہ فیصلہ اس کے لیے جو عبدی اس کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی جہاں اسے ہمیشہ یا تو نعمتوں میں رہنا ہے یا جہاں اسے پریشانیوں میں سزاؤں میں رہنا ہے دونوں میں سے ایک یہ اس کو چوائز ہے دونوں دونوں اختیار ہمارے سامنے ہیں اب ہمیں اختیار کرنا کہ میں وقتی خوشی کو دیکھوں وقتی جذبات کی رہو میں بہ جاؤں یہ دیکھوں یا اللہ تعالی نے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں میں اسے اختیار کروں میں اس کی حقدار بنوں اگر لڑکی کی بات کیجئے میں اس کی حقدار بنوں وہ دیکھ میرا مطمئن نظر میری زندگی کا مقصد میری زندگی کا گول وہ ہونا چاہیے اور یہ وقتی جو ہے چیزیں جو وقتی خوشیاں ہماری ہیں یا کسی سے تعلقات تمام باتیں اگر یہ ہے کہ فیصلہ کرنے دیا جائے کہ ایک پلے میں یہ ہے ایک پہلو میں یہ ہے ایک پہلو میں یہ ہے ایک اقل مند انسان بلا شبہ جنت کی زندگی کو اختیار کرے گا اور یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا موچو یہی ہونا چاہیے محرک یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہم میں اپنی زندگی اس لڑکی کے ساتھ گزاری ہوں گی تو یہ جہنم کی طرف لے جائے گا اولائے کہہ دوں نا اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی زندگی اختیار کرتی ہوں اور اس کے مذہب کو اختیار کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کی طرف بلا رہا ہے جنت کی طرف بلا رہا ہے تو یہ پہلو بہت اہم ہے دوسرا پہلو جو شیخ نتقل نصوص کو بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے سماجی جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے ایک والد جس نے اپنی پوری زندگی ایک لڑکی کی طریبیت پہ لگائی ہے اس کے لیے اس نے خون پسینہ ایک کیا ہے اس نے بہت محنت کی ہے بہت اور بہت محبت سے پالا ہے لادلی سمجھ کے اپنی پری سمجھ کے یہ کیسے کیسی لڑکی ہے یہ کتنی نافرمان ہے کتنی ناسمجھ لڑکی ہوگی ناشکری ہوگی کہ وہ اپنے والد کی اس محبت کو قربان کر دے اسے اپنے قدموں کے تلے روند دے والدہ کی جو محبت ہے والدہ نے جو تکلیفیں برداشت کی والدہ کی جو ایسی لازوال محبت جو کوئی اور شخص یہاں تک کی ایسا نہیں کی مسلمان غیر مسلم ایک مسلمان شوہر بھی والدہ کی محبت نہیں دے تو جو والدہ کی جو محبت ہے پھر جو بھائیوں کے ساتھ اس کے تعلقات وہ محبت بھائی کی بہنوں کی محبت اشتداروں کے محبت جو پرا ماحول ہے خوشی کا قبول کرنے کا یہ تمام وہ چار دن کی جھوٹی محبت پہ سپے بٹا لگا کے چلی جاتی ہے وہ سامنے پتہ نہیں سامنے تو اندھیرہ گار ہے سامنے تو کھائی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا وہ گرنے جا رہی ہے اسے پتہ خود بھی ذہن میں حساس ہے کہ وہ گرنے جا رہی ہے اندھیرے میں جائے گی روشنی میں جائے گی کہاں پڑے گی اسے بھی نہیں پتہ ہے تو ایک کھلی ہوئی روشنی محبتوں کا تعلق ہے جذبات ہیں یا اسے قبول کرنا چاہیے اور وہاں جا کر بلا وجہ اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے گی شیخ کفائد صاحب آپ کا کیا پیغام ہے دیکھیں ایسی لڑکیوں سے میرا کہنا یہ ہے کہ اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے انسان نہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے تو اپنی مرضی کا اپنے جسم کا مالک نہیں ہے اور اسی حقیقت کو ماننا اسی کا نام اسلام ہے بلکہ اسلام تو یہ بھی سکھاتا نا کہ کچھ چیزیں جو ہمیں اپنی مرضی معلوم ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں آپ ہمیں مرضی کے مطابق کریں گے تو یہ مرضی اصل میں ہماری نہیں ہوتی ہے شیطانی وسوسے ہوتے جو شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے تو اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہمیں بتاتا ہے کہ کیا تمہارے لیے اچھا ہے کیا تمہارے لیے بہتر ہے تو سب سے پہلے یہ جو نعرہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مالکیں اس نعرے کو ختم کرنا چاہیے اس کے پیچھے جو فتنہ اس کو سامننا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے بعد گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمرا یہ اہد ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گذاریں گے تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے اور مسلمان ہونے کے بعد تو سمجھو اس نے ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم اللہ اس کے رسول کے کہی ہوئے کے مطابق اپنی زندگی گذاریں گے اس لئے اس کے خلاف نہیں جا سکتا کوئی اور اسلام اس کی گنجائش نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک عورت کو یہ نہیں سبنڈا چاہیے اس کا صرف ایک ہی روپ ہے بیوی آج پوری دنیا جب بھی بات کرے گی عورتوں کے حقوق پر تو اس کا ایک ہی پیش کریں گے بیوی ایک عورت صرف بیوی نہیں ہوتی ہے کہ بیوی بننے کے لئے جس کو چاہے پکڑ لے وہ ایک بیٹی بھی ہوتی ہے اس کا روپ ایک بہن کا بھی ہوتا ہے اس کا روپ ایک ماں کا بھی ہوتا ہے تو ایک عورت صرف بیوی بننے کے لئے جو چاہے فیصلہ کر لے اور وہ بھول جاتی ہے کہ بیٹی کے حیثے سے میرا کیا فرض بنتا ہے بہن کے حیثے سے میرا کیا فرض بنتا ہے ماں کی ایسے سے میرا کیا فرض بنتا ہے تو اگر کہیں بھی جا کے وہ شادی کر لیتی ہے تو وہ بیٹی کا فرض نہیں نباتی ہے بہن کا فرض نہیں نباتی ہے بلکہ آگے چل کے ماں کا بھی فرض نہیں نباتی ہے اور اپنے بچوں کے لئے بہت ساری پریشانیاں پیدا کرتی ہے اور پہلے ہماری گفتگو ہو چکی ہے وہ پورا حصہ اگر سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے مسائل پیدا ہوتے خاص طور سے بچے بچوں کے لئے جانور بھی اپنی جان قربان کر دیتا ہے ایک جانور ہے اگر اس کے بچے پہ کوئی آفت آتی ہے تو جانور ماں وہ اپنی جان دے دیتی ہے بچے کے لئے تو ایک مسلمان اور ایک انسان ایک عورت اس کا بچہ تڑپے اور اس کے اقدام کی وجہ اس کے بچوں کی زندگی برباد ہو جائے تو اسے سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے تحیم ہمارا کیا فرض بنتا ہے ایک شوہر کے لئے ہو سکتا ہے ایک بیوی جان نہ دے سکے لیکن بچوں کے لئے جب بات آتی ہے تو ایک بیوی اپنی جان بھول جاتی ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ شادی کے بعد ہمارے بچوں کا انجام کیا ہوگا خاص طور پر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایسی بہت ساری لڑکیوں کو ان کے سسرائی میں بھی ایکسپ نہیں کیا جاتا تو وہ بچے بھی ایکسپ نہیں کی جاتے تو نہ وہ بچے ان کو نہ دہیال ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر عورت سوچے گی تو وہ فیصلہ کر سکتی ہے وہ اپنے بچوں کہاں لے کر جاری ہے اس کا کوئی خیانہ نہیں لے گا محترم ناظرین یہ ارتداد کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے خاص طور پر ہماری بہن اگر کوئی ایسی ہے جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی تو ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اسلام کو پڑھو اسلام کو سمجھو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم آپ کے اوپر کیا ہے کہ آپ کو ایک مسلمان فیملی میں پیدا کیا ہے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اپنے پیر سے ٹکر مت مارو واللہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف اس نعمت کا احساس کریں کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا آپ کے لئے کتنے بڑے شرف کی بات ہے یعنی نبی کریب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا یہ اتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والا بنایا اور آپ اپنے پیروں سے اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا کر کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہو رہے ہیں اتنا بڑا نبی کی امتی ہونے کا اتنا بڑا شرف ہے آپ کو اللہ نے اس امت کا حصہ بنایا اور آپ اس کو اپنے قدموں سے ٹکر مار کے اور اس دین کو چھوڑ کر کے جاری ہیں یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہیں صرف آپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ایک مرتبہ پڑھ لیں اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہے ہیں کہ آپ کو یہ دین چھوڑ دینا ہے میں اتنی آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں آپ کے اخلاق اور کردار کو پڑھیں اور میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کے ذہن تبدیل ہو جائے گا انہی باتوں پر ہم اپنے اس اپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہماری نسلوں کو دین کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائیں جو لوگ یوٹیوب پر ہماری پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے احباب میں اپنے مطالقین میں اس کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دین کا یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں